اسلام علیکم سٹوڈینٹس فیڈرل بورڈ کی طرف سے جو موڈل پیپر شیئر کے گئے تھا پریکٹی پیل بیسڈ اسیسمنٹ کمیسٹری کلاس نائیت کے لیے تو اس کا سلوشن آپ سے شیئر کر رہے ہیں اور نہ صرف سلوشن شیئر کر رہے ہیں آپ کو پورے پریکٹیکل کے بارے میں کائیڈ لائنز بھی کریں گے کہ آپ نے کس طرح تیاری کرنی ہے مزید اس پیپر کا سلوشن تو ہے ہی لیکن فردر کوئی اور ایکسپریمنٹس آ جاتے ہیں تو ان کی تیاری بھی آپ کیسے کریں گے یا کون کون سے چیزیں ہیں جن کو آپ نے کرنا ہے تو وہ بھی ساری اسی ایک ویڈیو میں کور کریں گے تو لہٰذا غور سے سننی ہے باتیں اکثر بچے غور سے ویڈیو سنتے نہیں ہیں اور بعد میں کومنٹس کر رہے ہوتے ہیں تو ہر کومنٹ کا جواب دینا بھی ممکن نہیں ہوتا تو اس لئے ویڈیو کو اگر غور سے سن لیا کریں تو آپ کے قویسٹن کرنے کی ضرورت نہ پڑے ہیں ٹھیک ہے تو چلتے ہیں اب ہم آگے اسی پیپر کے سلوشن کی طرف تو چیز سٹوڈنٹس ٹائم جو ہے اس پیپر کے لئے بھی 45 منٹس ہی ہوں گے اور 10 مارکس کا ہی کمیسٹری کا بی بی پیپر ہوگا نوٹ دیکھیں attempt all questions and answer the questions within the provided spaces section A دیکھیں question number 1 purpose of this experiment is to prepare 100 cubic centimeter of 0.01 molarity NaOH solution from 10.6 gram per cubic decimeter NaOH solution کہتے ہیں کہ اس experiment کا مطلب ہے کہ 100 cubic centimeter ہم نے volume کا NaOH prepare کرنا ہے کتنا ہمیں وہ solution دی ہوگا ہے وہ 10.6 gram per cubic decimeter یہ ہمیں NaOH solution available ہے اس کے بعد کہتے ہیں which of the following operators can be used in this experiment یہ operators وہ volumetric flask استعمال ہونے بی جو ہے وہ پیپٹ ہے اور سی ہمارے پاس جی ہمارے پاس بیکر ہے تو یہ تین جو اپریٹس ہیں یہ استعمال ہوں گے اس experiment میں اس کے بعد ہے جی chemical used کون کون سے chemicals اس کیس میں use ہو رہے ہیں NaOH solution distilled water instructions ہیں you are advised to show full working in all parts of the calculation تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ calculations کر رہے ہوں یہ نہیں ہے کہ آپ نے just answers لکھتے ہیں آپ نے بقیدہ working یعنی کہ وہ کرنی ہے steps بتانے ہیں کہ کس کس طرح آپ کو calculations کر رہے ہیں تو مکمل detailed solution دینا ہے آپ نے ٹھیک ہے تو اب ہم اس کے solution کی طرف چلتے ہیں جی students تو question میں دیکھیں part 2 calculations کہتے ہیں کہ calculate the molarity m1 of 10.6 gram per cubic decimeter of NaOH solution ٹھیک ہے تو ہمیں اس کی molarity دیکھنی ہے تو ایک بات یاد رکھیں کہ یہ جو آپ کو یہاں لکھے نظر آ رہے ہیں sodium 23 یہ اس کا mass number ہے oxygen کا mass number 16 hydrogen کا mass number 1 تو یہ چیزیں آپ کو خود کوئی یاد ہونی چاہیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے paper میں وہ available ہوں ٹھیک ہے تو اس لیے یہ mass numbers آپ کو in basic elements جتنے بھی آپ کے پاس ہیں جو common use میں ہوتے ہیں آپ کو ان کے mass numbers atomic numbers آنے چاہیے ٹھیک ہے اگر paper میں دے دیے جائیں تو آپ کے لئے آسان ہی ہے اگر نہ دیے جائیں تو بھی آپ کو مسئلہ نہیں ہونے چاہیے آپ کو prepare کرنے چاہیے اس کی reason یہ ہے کہ آپ board کا paper تو دے ہی دیں گے جیسے بھی آپ کر لیں گے لیکن آپ جب entry test دیتے ہیں jobs کے لئے apply کرتے ہیں تو وہاں پر تو یہ کوئی اس طرح کی چیزیں نہیں دیں جی students solution جب کرتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے mass of solute یہ ہمیں یعنی کے دیا ہوا ہے 10.6 g per cubic decimetre یہ mass of solute ہے تو یہ ہم نے لکھ لیا اس کے بعد ہمیں compound دیا ہوا ہے اس کا ہم نے molar mass معلوم کرنا ہے تو molar mass معلوم کرنے کے لئے ان تمام elements جو mass number ہوں گے اس کو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں sodium کا 23 پلس کریں گے oxygen over adjust تو یہاں 16 لکھیں گے اور پلس hydrogen کا mass number 1 اس کو add کریں تو 40 g per mole یہ molar mass ہوگا NaOH کا molar mass معلوم کرنا آپ کو آنا چاہیے اس NaOH کی بچائے کوئی اور compound آپ کو دے سکتے ہیں ٹھیک تو پھر اس کا بھی آپ کو molar mass معلوم کرنا ہوگا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ molar mass معلوم کرنے کا فارمولا یہاں سے دیکھیں understand کریں اس طرح کے questions ضرور ہوگا یہ جو آپ numerical یہاں پر دیکھ رہے ہیں اسی طرح کا numerical ضرور انشاءاللہ پیپر میں ہونا ہے تو آپ اگر اس کو سمجھ لیتے ہیں اور ایک دو اور پریکٹس کر لیتے ہیں تو امید ہے کہ آپ کا پی بی ای کمیسٹرک بھی بہت اچھا ہو جائے گا اس کے بعد ہے جی واریوم آف سلوشن سلوشن کا واریوم کتنا ہے ون کیوبیک ڈیسی میٹر ایکوال ٹو ون تھوزنڈ کیوبیک سینٹی میٹر اب یہاں پر جو بات دیکھنے والی ہے وہ یہ ہے آپ اگر سٹیٹمنٹ پر غور کریں تو یہاں پر ہنڈریڈ کیوبیک سینٹی میٹر ہمیں دیا ہوا تھا اور ہنڈریڈ کیوبیک سینٹی میٹر ٹھیک ہے ہم نے پریپیئر کرنا ہے جبکہ اگر ہم پورا ایک سلوشن کو دیکھیں تو ہم نے مولیریٹی معلوم کرنی ہے مولیریٹی معلوم کرنے کا فارمولا دیکھیں مولیریٹی M1 ٹھیک ہے M1 is equal to mass of solute divided by molar mass of solute multiplied by 1000 divided by volume of the solute and cubic centimeter یہاں پر دیکھیں مولیریٹی M1 10.6 divided by molar mass 40 جو ہم نے calculate کیا اور اوپر فارمولے کا 1000 ہے divided by volume of solution in cubic centimeter students یہاں پر ایک چیز یاد رکھیں یہ جو ہمیں numerator میں 1000 لکھا نظر آ رہا ہے جس کے نیچے divide میں volume of solution in cubic centimeter فارمولے میں تو وہ 1000 فارمولے والا ہے وہ فارمولے کا ہے اور جو divide میں volume of solution in cubic centimeter یہ ہمیں جو statement میں دیا ہوا ہے ہم نے وہ لکھنا ہے اور statement میں ہمیں کتنا پریپیئر کرنا تھا یہ ہے 100 cube of centimeter یہاں divide میں آپ نے کیا کرنا ہے 100 لگانا ہے 1000 divided by 100 تو یہاں پر یہ mistake ہے آپ اس کو correct کر لینا ٹھیک ہے تو پھر آپ calculator آپ use کر لیں گے اور 0.3 molarity جو ہے 0.3 اچھا جی تو اس طرح یہ فارمولہ آپ کے بڑے کام کا ہے اس کو یاد رکھیں ٹھیک ہے اس میں آپ کو molar mass calculate کرنا آنا چاہیئے وہ molar mass use ہوگا mass of solute یہاں پر given تھا وہ put کر دیا 1000 فارمولے والا ڈیوائیڈ میں volume of solution جو کہ وہاں mentioned ہے 100 100 cubic centimeter جو ہے وہ ہمیں given statement میں ڈیوائیڈ میں 100 لکھیں گے ٹھیک ہے یہاں 1000 mistakes ڈیوائیڈ سے تو اس طرح آپ کے پاس 0.3 نہیں آئے گا کوئی اور value تو آپ اس کو ثوڑا verify کر لیں calculator سے process یہ ہے سمچھانے کا مطلب یہ ہے اس کے بات بھی ہے calculate the volume V1 of NaOH used to prepare 100 cubic centimeter by 0.01 M اور molarity solution اچھا جی اس میں دیکھیں تو جو ہمیں یہاں سے ڈیٹا مل رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں 0.01 molarity solution سے ہم اتنا prepare کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمارے پاس 100 cubic centimeter جو ہے یہ volume V2 ہوگا جو prepare ہوگا کس سے 0.01 M سے molarity سے تو یہ M1 ہے ٹھیک ہے اچھا جی V2 لکھا اور M1 لکھ لیا V2 100 cubic centimeter اور M1 0.3 اس کے بعد کہتے ہیں کہ آپ V1 معلوم کریں V1 یعنی کہ V1 کتنا ہونا چاہیے ٹھیک ہے اچھا جی تو V1 معلوم کرنے کے لئے ہم فارمولا جانتے ہیں M1 V1 is equal to M2 V2 اچھا جی تو یہاں پر دیکھیں تو M1 ہمارے پاس 0.3 M تو students M1 جو آپ کے پاس ہے وہ اوپر آپ نے A part میں calculate کیا ٹھیک ہے یہاں پر آپ کے پاس جو بھی value ہے کی ٹھیک ہے یہاں 0.3 M ہے تو آپ یہاں پر اس کو یہی سمجھ لیں ٹھیک ہے اچھا جی آپ calculator سے use کریں گے میں نے آپ کو بتایا کہ 1000 کی بجائے ڈیوائیڈ میں 100 ہے اس لئے ممکن ہے کہ answer آپ کا change آج اس کے بعد M2 یہاں پر آپ change کر دیں 0.01 ہمارے پاس M2 ہوگا ڈیوائیڈ ایک چیز ڈیوائیڈ 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 لیکن adequate stem ڈیوائیڈ jamais is ڈیوائیڈ 0.0 cost раст دوسرا دیا student Second to دیکھیں سیکنڈ ایم سی جوز یہ فگر آپ کو نظر آ رہی ہے کارٹن پلاغ انوارٹڈ فانال ہے چائنہ ڈش ہے اور بانسن برنر رائپور سٹینڈ تو یہ جو ہے آپ کو یہ سوچنا چاہیے یہ کس ایکسپریمنٹ میں یوز ہو سکتا ہے یہ سارا اپریٹس تو دی گیون فگر دیمونسٹریٹ سبلیمیشن پروسس کہتے ہیں کہ یہ پروسس جو ہے وہ سبلیمیشن کے لیے یوز ہو رہا ہے اس پروسس کے ذریعے کون سا سبسٹانس وہ سپریٹ کیا جا سکتا ہے تو سٹوڈنٹس اس کا آنسر ہے ایمونیم کلورائیڈ پہلے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ سبلیمیشن پروسس ہوتا کون سا ہے اس کی دیفینیشن بھی آ سکتی ہے پہ پرمان کہ دیفائن سبلیمیشن پروسس سبلیمیشن پروسس سر پروسس ہوتا ہے جس میں کوئی سالیڈ ڈریکٹلی ویپرز میں کنوارٹ ہو جائیں دی پروسس آف کنوارجن آف اینی سولیڈ سبسٹانس ڈریکٹلی انٹو ویپرز اور گیشیس سٹیٹ ویداوٹ پاسنگ تھوڈی لیگویڈ وہ لیگویڈ میں کنوارٹ ہوئے بغیر ڈریکٹ ویپرز میں کنوارٹ ہو جائیں کوئی بھی سالیڈ مٹیریل تو اس پروسس کو ہم کہیں گے سبلیمیشن اور اگر اس کا اولٹ ہو تو وہ دی سبلیمیشن کہہ لائے گا یعنی کہ اگر گیشیس سے گیشیس کے کنوارٹ ہونا یا گیس کا ویپرز کا ڈریکٹ سولیڈ میں کنوارٹ ہونا وہ ڈی سبلیمیشن ہوگا تو اس لیے یہاں نیچ فور سی ایل یہ سبلیمیشن پروسس شو کرتا ہے اکثر بچے کہیں گے کہ نیچ فور سی ایل کب کیا ہے نیچ فور سی ایل کیوں نہیں کرتا تو اس کی ریزن بھی سن لیں کیونکہ نیچ فور سی ایل ایک آئینک کمپوانڈ ہے اس کے میلٹنگ اور بوائلنگ پرنٹس بہت زیادہ ہائی ہیں تو نیچ فور سی ایل اس لیے یہ سبلیمیشن پروسس نہیں کرتا اس کے بعد ہے جی اس ڈیاغرام کو دیکھیں تو سٹیرل ہے ایک اور چیز آپ یہاں سے ان ڈیاغرام سے آپ اور کچھ سیکھ لیں وہ یہ کہ آپ ان ڈیاغرام کے ان ڈیاغرام سے ان کے نام یاد رکھیں کہ یہ کس چیز کی ڈیاغرام ہے کیونکہ وہ الگ سے دو تین ڈیاغرام دے سکتے ہیں یا کسی اپلیٹس کے شیپ دے سکتے ہیں کہ آپ اس کا نام بتائیں تو یہاں سٹینڈ آپ کو نظر آ رہا ہے سٹیرل کا پتہ ہونا چاہیے کہ سٹیرل کا کس طرح کا سمبل یا وہ ہو سکتا ہے کیپلری دیکھ لیں کیپلری بھی ہے اس کے بعد لیکوڈ اور بیکر ہے یہاں پر وائر گاز ہے اور اس کے نیچے فلیم ہے اور یہ ٹرائپورڈ ہے سٹینڈ جس کے اوپر وہ بیکر رکھا ہوئے اچھا جی اس کے بعد دیکھیں یہ اپلیٹس کس پرپس کے لیے یوز ہو رہا ہے میلٹنگ پوائنٹ بوائلنگ پوائنٹ سالویبیلٹی اور ہیٹ آف ریکشن تو یہ پروسس بوائلنگ پوائنٹ کے لیے یوز ہو رہا ہے تو یہاں پر دیکھیں اب نیکسٹ فورت تو تھارڈ میں بی تھا اور فورت میں دیکھیں ٹوینٹی گرام آف آئرن اور سلفر مکس چیوب کے اندر اور وہاں پر کلیمپ کلیمپ کے ساتھ چیوب کو فکس کیا ٹھیک ہے منرل وول لگایا پلگ کیا اس کے بعد اس کو ہم نے ہیٹ اپ کیا فلیم نظر آ رہا ہے کہ ہم فلیم سے ہیٹ اپ کر رہے ہیں کہتے ہیں دیمونسٹریٹ دی فورمیشن آف بائنری کمپاؤنٹ فار وٹ پرپس دیس اپریٹس اس یوزد کہتے ہیں کہ یہ جو آپ اپریٹس دیکھ رہے ہیں یہ کس پرپس کیلئے استعمال ہو سکتا ہے تو اس کی یہاں پر بھی دیکھیں ٹو گرام آف آئرن اور سلفر مکس آئرن آئرن سلفر یا آئرن سلفر مکس ہے تو یہاں پر فورمیشن آف آئرن سلفائیڈ ایف ای ایس ایف ای ایس یہ اس کی فورمیشن کیلئے یوزد ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح اب آپ کو انٹرسینڈنگ کچھ ہو گئی ہوگی کہ کس طرح پوچھا جا سکتے ہیں تو آپ کے پاس اگر پیکٹیکل نوٹ بک نہیں ہے تو اس کا پیڈی اف لنک وغیرہ وہ میں آپ کو اسی ویڈیو کو ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا اب وہاں سے ڈائیگرامز کا فنکشن یاد رکھ لیں کہ یہ ڈائیگرام کس مقصد کے لیے کونس ایکسپریمنٹ کے لیے یوزد ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو اس سے آپ کو تیار کرنے میں اپریٹرز کی تو اپریٹرز کے نام وغیرہ آپ کو آنے چاہیے وہ تین چار اپریٹرز دے دیں کہ کہیں گے کہ آپ ان کے نام لکھیں اور ان کا فنکشن لکھیں کہ کس لیے یہ یوز ہوتے ہیں تو یہاں پر اپریٹرز ڈائیگرامز دکھا رہے ہیں بنسن برنر ہے ہیٹ اپ پرپس کے لیے استعمال ہوتا ہے ہائرن سٹینڈ ہے جو کہ ہینگنگ آئرن کلیمپنگ کے لیے استعمال ہوگا کسی بھی ٹیوب بغیرہ کو جب آپ آپ نے دیکھا تھا کارٹن لگا کے فکس کیا ہوا تھا ٹھیک ہے اچھا جی اس کے بعد اچھا ایک اور چیز آپ یاد رکھیں کہ کارٹن کے ساتھ اس گلاس فلاس کو گلاس ٹیوب کو کیوں لگایا ہوا تھا اس کی ریزن یہ ہے کہ جب آپ گلاس کو آپ ٹائٹ کرتے ہیں اس کے اوپر تو اگر آپ کارٹن نہیں لگیں گے تو اس کے بریک ہونے کا چانس زیادہ ہوتا ہے کارٹن کے ساتھ وہ سافٹلی جو ہے وہ ٹائٹ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو بریکنگ سے بچنے کے لیے ہم وہ یوز کر سکتے ہیں مزید ایوپوریشن وغیرہ کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی کارٹن وہاں پر لگایا جاتی ہے ٹیوب کے اوپر اچھا جی ٹیوب ہے سمال ٹیوب میڈ آف گلاس فار ہینڈلنگ سمال امونٹ آف ری ایجینٹ ٹیوب ہولڈرز یہ ٹیوب ہولڈر کے اپریٹرز ہیں اس کے پاس ہے جی فنل فنل یوز فر ٹرانسفرنگ لیوڈ فرام ون کنٹینر تو اینا یہ تو آپ نے دیکھا ہی ہوگا اس کے پاس سیڈ بات یوز تو سپلائی سلو ون یویفارم ہیٹ تو سسٹم ون جب آپ سلو اور یویفارم ہیٹ ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں کسی بھی سسٹم میں تو سینڈ بات یوز کرتے ہیں تو یہ بھی امپورٹنٹ ہے اس کو بھی یاد رکھیں ٹیسٹ ٹیوب سٹینڈز یہ آپ نے دیکھے ہوں گی لیبارٹریز میں لگے ہوئے ہوں گے ٹھیک ہے وائر گاؤز ہے وائر گاؤز اس کے بات بیکر ہے تو یہ وائلوم میجرمیٹ کے لیے فلاسک اور ٹیٹریشن فلاسک یوز فار ٹیٹریشن دیورن وائلومیتر اسٹیمیشن ٹھیک ہے ٹیٹریشن فلاسک مطلب ٹیٹریشن کے لیے ہی اسٹنا ہوتی ہے یعنی اس میں آپ کچھ ڈیفرنٹ سلوشن کو میکس کرتے ہیں چائنا ڈیش ٹیٹریپورڈ کے اوپر بائر گاز رکھتے ہیں ٹیٹریپورڈ یعنی اس کے نیچے ہم فلیم رکھتے ہیں واج گلاس یوز ٹو سولیڈ کیمیکل آن دی بیلنس اس کے بعد یہ گلاس روڈ ہے سلوشن کو ہلانے کے لیے شیئر کرنے کے لیے اچھا جی تھرمومیٹر یہ آپ کو پتا ہوگا اور یہ بوریٹ اگر آپ نے اس کو یوز کیا بوریٹ کو تو یہ بیسیکلی آپ جب والیوم کو سکھ کرتے ہیں تو اس کے اندر وہ ٹرانس ہو جاتا ہے پھر آپ اس کو دوسرے کنٹینر میں جیسے آپ اوپر سے ہاتھ ہٹاتے ہیں ٹھیک یا آپ جیسے اپنا مو اس سے ہٹاتے کرنے کے بعد تو وہ نیچے گر جاتا ہے تو یہ بوریٹ ہے پیپٹ is used to measure the fix and accurate volume پیپٹ 10 cubic cm بھی لکھو مطلب volume measurement کے لئے استعمال ہو رہی ہے لیکن اس کی range بہت small volume اس کے بعد Thistle Funnel use during preparation of gases fire and for pouring acids or any others liquids mixtures and wolf bottles تو یہ اتنا use نہیں ہوتا لیکن اس کا نام بھی یاد رکھ لیں wolf bottles use to prepare gases and has two openings delivery tubes these tubes are of different shapes and are used for collecting gases gasses collection کے لیے یہ آپ نے دیکھا بھی experiment میں use ہو رہی تھی اچھ جی اس کے بعد اور یہ میٹلی ویپرز میں گیس میں konvart ہوتا ہے اس کے بعد سپیٹولا میٹالک اور گلاس سپون یوز for transfer solid chemicals کے لیے گیس جار گیس گلیکٹ کرنے کے لیے نام سے ظاہر ہے مجرنگ سیلینڈر والیوم کے لیے ہے مجرنگ فلاسک یہ بھی والیوم مجرمنٹ کے لیے ٹھیک سیمبل ہوگا فائر والا شارپ instrument hazards ٹھیک ہے تو یہاں آپ کو نظر بھی آ رہا ہے کہ کوئی شارپ چیز ہے یعنی کہ کوئی ایسی چیز ہے جہاں سے آپ احتیاس سے گزریں ورنہ کوئی cut یا injury ہو سکتی ہے اس کے بعد یہاں پر دیکھیں تو heat hazards یعنی یہاں اس کے خطرات ہیں glassware hazards یہ تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا chemical hazards chemistry lab میں اکثر لگاتے ہیں کہ chemicals کو ٹچ نہ کریں ٹیس نہ کریں chemical کا خطر electric hazards یہ آپ سیمبل ایرو کا یاد رکھ لیں اس کے بعد eye and face hazards eye کا سیمبل ہے تو آئیز کیلئے یہاں dangerous place fire hazard اور جہاں پر flame بغیرہ ہو وہاں پر اس کو بچانے کے لئے آتے ہیں اچھا جی یا petrol pumps بغیرہ ہوتے ہیں تو وہاں پر اس طرح سیمبل بنا ہوتا ہے اسی لئے کہتے ہیں کہ یہاں پر سیگریٹ بغیرہ اگر کسی نے جلا ہوگا تو کہتے ہیں کہ اس کو دور پھینک کریں یا بائیو ہزارڈ یہ سیمبل یاد رکھیں لیزر ریڈییشنز ہزارڈ یعنی ریڈییشنز کا خطرہ وہ بھی لیزر لائٹ کی اچھا جی یہ ہمارے پاس دیکھیں ریڈیو ایکٹیو یہ جو آپ کو فین ٹائپ سٹرکچر نظر آرہ بہت امپورٹنٹ ہے تو ریڈیو ایکٹیو مطلب ہوتی ہے اٹومک نیوکلیر پاور پلانٹس بغیرہ تو وہاں پر اس طرح کی پریکوشنز کے لیے یہ سیمبل لگا ہوتا ہے تو یہ تھے امید ہے اگر آپ اس کو کرتے ہیں اس طرح تیاری کرتے ہیں تو آپ کا میکسیمم پریپیر ہو جائے گا باقی مزید دو تین پیپرز اور اگر مل جاتے ہیں تو وہ بھی جو ہے تین سے چار ایکسپیرمنٹس کی آپ یعنی نومیریکل پرفارم کریں جس میں م1 v1 is equal to m2 v2 فارمولا اپلائی ہوتا ہے اس کے بعد مولر محس کلکولیٹ کرنا آنا چاہیے آپ کو اوکسیڈیشن سٹیٹ کلکولیٹ کرنے آنی چاہیے کسی کمپاؤنڈ میں کسی بھی ایلیمنٹ کی تو یہ چیزیں اس طرح ایمپورٹنٹ ڈیفنیشن جو آپ نے چیپٹرز کے اندر پڑھی ہیں ان کو بھی آپ ضرور ریکال کر لیں اور ہم نے بیسیکلی unsolved پی بی پی پیپرز پی ڈی ایف میں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دوبارہ لنک ڈال دوں گا آپ وہ ڈال لوڈ کر لیں جب آپ کی تیاری مکمل ہو جائے تو پھر آپ اس کی پیکٹس کرنے کوشش کریں اگر آپ وہ solve کر سکتے ہیں تو پھر انشاءاللہ آپ کی پی بی پیپر بہت اچھا ہوگی ترونی ترونی